جب ہم انٹرنیٹ کی بات کرتے ہیں تو ایک common concept جو ہمارے ذہن میں آتا ہے that is called cyber communities اب by definition cyber communities کیا ہونی چاہیے cyber communities جس میں دو وارڈز ہیں cyber اور community community کا مطلب ہوتا ہے ایسے لوگ جو ہم خیال ہوں جو ایک گروپ میں exist کرتے ہوں cyber کا مطلب کیا ہوگا انٹرنیٹ cyber community کا مطلب کیا ہوا ایسے لوگ جو انٹرنیٹ پہ ہم خیال ہوں ایک جیسے گروپ میں موجود ہوں اسی کے لحاظ سے اس کو define کیا گیا ہے کہ cyber community is a community on the web such that a group of pages sharing a common interest for example ایسے لوگ جو ایک specific pop music کو پسند کرتے ہیں ایسے لوگ جو ریلیجیس thinking کے حامل ہیں ایسے لوگ جو ویڈیو لیکچرز کو دیکھتے ہیں students ہو سکتے ہیں, teachers ہو سکتے ہیں medical practitioners ہو سکتے ہیں تو یہ سب ملکے ایک cyber communities بنا دیتے ہیں اس کے common example جو ہے آپ کے پاس facebook community ہے اور پھر facebook میں سب communities ہیں جیسے let's say اگر ہم اپنی بات کریں تو ہمارے circle میں زیادہ تر جو لوگ ہوں گے وہ ہمارے nearby circle کے ہوں گے اور پھر اس پر multiple communities ہیں جیسے let's say کہ ہمارے school کے friends college کے friends university کے friends ہمارے ڈیلی لائف میں job والے friends ایسے لوگ جو virtual university میں scores میں register ہیں اور پھر وہ cyber community بھی ہیں یعنی کہ internet پہ بھی ایک گروپ میں موجود ہیں اچھا اب اس میں ہوگا ہمارے پاس کیا کہ جو cyber community ہوگی that should be very very similar to the idea of clustering in data mining اس سے مراد کہ کہ جو community میں لوگ موجود ہوں گے وہ ایک جیسے ہونے چاہیے اور جو community کے باہر لوگ موجود ہوں گے وہ بہت زیادہ مختلف ہونے چاہیے تو in that sense it is very very similar to clustering کیسے کہ جو inter objects ہیں یا inter cluster similarity ہے وہ بہت زیادہ different heavy ہونی چاہیے dissimilar ہونی چاہیے اور intra cluster similarity ہے وہ بہت زیادہ high ہونی چاہیے یعنی کہ جو cyber community میں لوگ موجود ہیں وہ ایک ہی خیال کی ہونے چاہیے ایک طرح کی ہونے چاہیے اور جو community سے باہر کی لوگ ہیں وہ بہت زیادہ فرق ہونے چاہیے different ہونے چاہیے اچھا اب یہاں پہ ایک important چیز یہ آ جاتی ہے recursive web communities اچھا recursive web communities کا مطلب کیا ہے کہ community جو ہے اس کے اندر members ہوں گے that have more links within the community than outside of the community اس سے مراد کیا ہوگا کہ جب آپ communities define کرو گے تو وہ recursive ہونی چاہیے کہ جو community کے اندر لوگ موجود ہیں جیسے اگر ہم facebook کے example ہیں تو ہمارے جو links ہیں facebook سے اگر ایک ہم نے friend find out کیا تو اس کے friend کے ساتھ ہماری friendship ہونے کے زیادہ chances ہیں as compared to those friends which are outside the facebook community تو recursive سے مراد کیا ہے یہاں پہ کہ ایک friendship دوسرے ہے دوسرے کے اور تیسرا تو وہ ایک recursive cycle چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ ایک ہی community کے اندر cyber community میں ہمنے تو ڈیوژا 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 ڈیوژا